ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا فارماسیج دانش اور آج ہم جانیں گے ستتو کے بارے میں فرینڈز ستتو کو بہت پرانے سمیے سے محنت کش کسانوں اور محنت کش مزدوروں کے دوارہ استعمال کیا جاتا رہا ہے ہندوستان میں بیہار میں اتر پردیش میں اس کے علاوہ جھار کھنڈ تیلنگانہ راڈستان مدے پردیش میں ستتو کو کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور گرمی کے دنوں میں تو یہ بہت زیادہ استعمال کیا جانا والا ایک خات پدارت ہے اس کے فائدے بہت سارے ہوتے ہیں بنانا آسان اور کافی سستا پڑتا ہے اس لیے نہ کہ بل پورے بھارت پرش میں بلکہ دنیا کے دوسری انہیں دیشوں میں بھی ستتو کو آج کل کافی زیادہ استعمال کیا جانے لگا ہے تو آج ہم ستتو کے بارے میں پوری ریٹیل سے بات کریں گے جس میں ہم جانیں گے ستتو کو کن کن چیزوں سے بنایا جاتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو کھانے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں کیا کیا اس سے نقصان ہو سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس کو نہیں کھانا چاہیے اس میں کن کن سے پوشکتت ہو ہوتے ہیں تو فرنڈز ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں میرے چینل کریٹیو ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکشن بیل کو ضرور پریس کریں جس سے کی آگے آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ کو ریگلرلی ملتے رہے ہیں تو چلی فرنڈز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں ہم ستتو کو کن کن چیزوں سے اور کیسے بنایا جاتا ہے تو ستتو کافی الگ الگ طرح کاتا ہے الگ الگ چیزوں سے بنایا جاتا ہے برد جو سب سے زیادہ ستتو استعمال کیا جاتا ہے وہ چنے کا ستتو ہوتا ہے اس کے بعد جو کا ستتو ہوتا ہے کچھ لوگ جو اور چنے کے ستتو کو مس کر کر بھی استعمال کرتے ہیں چنے کے ستتو کو بنانے کے لیے جو کالے بھونے ہوئے چنے ہوتے ہیں ان کو باریک پیس لیا جاتا ہے ان کا پورٹر بنا لیا جاتا ہے جس کو چنے کا ستتو بہتے ہیں جو کے ستتو کے لیے جو کو اچھی طرح سے بھون کر ان کو پیس لیا جاتا ہے باریک پورڈر بنا لیتے ہیں جس کو جو کا ستو بہتے ہیں اور کچھ لوگ جو اور چنے کے ستو کو آپس میں مش کر کر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں بڑھ جو سب زیادہ ستو استعمال کہہ جاتا ہے وہ چنے کا ستو ہوتا ہے اس کو آپ شربت بنا کر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے دودھ میں ڈال کر بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کی روٹی بھی بنا کر آپ اس کو لے سکتے ہیں جو بھی گھر میں گہوں کا آٹا ہوتا ہے اس میں تھوڑا ستتو آپ مس کر کر جب اس کی روٹیاں بناتے ہیں تو اس کی روٹیاں کافی پوسٹک ہوتی ہیں جو ہمارے گروئنگ چیلڈنڈ ہوتے ہیں ان کو آپ اس کی روٹیاں کھلائیں تو وہ بچے ان کی گروت بڑھتی ہے ڈیولومنٹ ان کا اچھا رہتا ہے اس کے علاوہ بیہار اور پوری اتر پردیش میں اس کی الٹیو بنای جاتی ہے تو اس کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے بات کریں ہم اس میں پائے جانے والے پوشک تتو کے بارے میں تو ستتو میں سب سے زیادہ پروٹین پائے جاتا ہے پروٹین کا یہ بہت اچھا سورس ہوتا ہے اور پروٹین کے علاوہ اس میں کاربو ہائیڈریٹ فیٹ ایک گوڈ کوالٹی کا فائبر ساتھ ساتھ آئران کیلشیم میگنیشیم میگنیز پوٹیشیم یہ اس کے اندر پوشک تتو پائے جاتے ہیں بات کریں ہم ستتو کے یوزیس کی اس کے اپیوک کی تو ستتو کا جو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ ہمارے شریر کو ٹھنڈا رکھنے کا کام کرتا ہے اگر گھرمیوں کے دنوں میں آپ ستتو کے شربت کو پی لیں تو یہ ایک سوپر کول اور انرجی سے بھرپور ڈرنک کا کام کرتا ہے یہ ہمارے پیٹ کو اور ہمارے شریر کو ٹھنڈا رکھتا ہے پیاز بھجاتا ہے ڈی حیڈیشن سے بچاتا ہے لو لگنے سے بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے شریر کو ڈی ٹوکسی فائے کرنے کا بھی کام کرتا ہے یعنی کہ یہ ہمارے شریر سے بشلے پتہارتوں کو بھان نکال لائے کام کرتا ہے اور یہ شریر کو تورنت انرجی دیتا ہے اور انرجی بھی لمبے سمیں تک بنی رہتی ہے کیونکہ اس میں جو کمپلیکس کاربو ہائیڈرٹ ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے پستے ہیں جن سے انرجی لمبے سمیں تک سلولی سلولی ریلیز ہوتی رہتی ہے تو ایسے لوگ جو محنت کا کام کرتے ہیں یا جو لڑکی جم جاتے ہیں جو ایتھلیٹ بغیرہ ہوتے ہیں اگر وہ ستو کے شربت کو پی لیں تو ان کے شریر میں انرجی لمبے سمیں تک بنی رہتی ہے جس سے ان کی پرفورمنس امپرو ہوتی ہے ساتھی ساتھی یہ پروٹین کا بھی بہت اچھا سورس ہوتا ہے تو ایتھلیٹ اور جم جانے والے جو لڑکے ہوتے ہیں ان میں یہ مسل بلڈنگ میں بھی مدد کرتا ہے تو ستو کا شربت کافی فائدہ دیتا ہے اس کو بنانے کے الگ الگ ویدھی ہوتی ہیں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں جو سب سے جنرلی طریقے یوز کی جاتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں پہلے میں ایک گلاس پانی میں دو چمت ستو کے ڈالتے ہیں اس میں ایک سے دو چمت چینے کے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد چاہے تو اس کے اندر ایک چھٹکی نمک کا بھی ڈالیں اس کو اچھی طرح سے گھول لیں اس کا شربت تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو پی سکتے ہیں جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس میں ایک گلاس پانی میں ستو کے دو چمت چینے کے ڈالتے ہیں ایک چھٹکی کالے نمک کا ڈال جاتا ہے دو چھٹکی بھنا ہوا جو پیسا ہوا زیرہ ہوتا اس کا ڈالتے ہیں آدھا نیمو کا راز ڈالتے ہیں اور ساتھ میں دو سے چار پتی پودینی کے ڈالتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مس کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کا شربت تیار ہو جاتا ہے اب اس کو پی سکتے ہیں تو اس طرح سے سبتوں کا شربت بنایا جاتا ہے اور گرمیوں کے دنوں میں یہ شربت بہت اچھا رہتا ہے شریر کو تھنڈا رکھتا ہے شریر کو ہیڈریٹ رکھتا ہے لو سے بچاتا ہے شریر پتہ ہرتوں کو بھار نکالتا ہے شریر کو انرجی دیتا ہے تو گرمیوں کے دنوں میں سبتوں کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پاچند سے جوڑی سمسیوں میں بھی کافی فائدہ دیتا ہے جن لوگوں کو قبض کی سمسیے رہتی ہے ان لوگوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے یہ ہماری آنٹوں میں ملک کو ڈھیلا کرتا ہے جسے قبض کی سمسیے دور ہوتی ہے اور قبض کے ساتھ جن لوگوں کو ایسیڈری اور گیس کی سمسیے رہتی ہے ان میں بھی کافی فائدہ دیتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں جو لوگ موٹے ہوتے ہیں اپنا ان کو وزن کم کرنا ہے یا ایسے لوگ جو ڈائٹنگ کرتے ہیں اور اپنا جو شریر کا وزن ہے اس کو منٹین رکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں میں بھی سبتو بہت فائدہ دیتا ہے کیونکہ اس میں فائبر بہت زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے پروٹین کافی ماترہ میں ہوتا ہے تو اس کے شربت کو پینے کے بعد آپ کا پیر بہت لمبے سمیں تک بھرا ہوا رہتا ہے آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے جس سے وزن کو کم کرنے مدد ملتی ہے اس کے علاوہ ڈائپیٹیز کی پیشن میں بھی کافی فائدہ دیتا ہے کیونکہ اس کا جو گلائسیمیک انڈیکس ہے وہ کافی لو ہوتا ہے اس لئے یہ جو بلڈ میں گلکوس کے لیبل کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو اینیمیا کی پرولیم رہتی ہے جن کے میں خون کی کمی ہوتی ہے ان لوگوں میں خون کو بڑھاتا ہے کیونکہ اس کے اندر آئیرن پائی جاتا ہے ساتمس میں کیلشم بھی ہوتا ہے تو یہ ہٹیو کو بھی مضبوط کرتا ہے تو ستو کو پینے سے اس طرح کے فائدہ ہمیں ملتے ہیں اب بات کریں ہم ستو کو کن کن لوگوں کو نہیں یوز کرنا چاہیے اور ستو کو لینے سے کیا کا نقصان ہو سکتے ہیں تو ستو سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو چنے سے الرجی ہوتی ہے ان لوگوں کو ستو نہیں لینا چاہیے اس کے علاوہ یہ دیر سے پستا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ گیس بنا دیتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی اس کو نہیں لینا چاہیے یا بہت کم ماترہ میں لینا چاہیے جن لوگوں کو گیسٹک پروپلم ہوتی ہے ان کو بھی بہت سعودانی پوروک اور کم ماترہ میں لینا چاہیے جن لوگوں کو پتھری کی سمسیہ ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی ستو کو نہیں لینا چاہیے اس کے علاوہ جن لوگوں کا بلڈ شوور لیول لو رہتا ہے کم رہتا ہے ان لوگوں کو بھی ستو بہت کم ماترہ میں استعمال کرنا چاہیے جن لوگوں کو سردی زکام کی سمسیہ رہتی ہے ان لوگوں کو ستو استعمال نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کی بات پرورتی ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی ستو بہت کم مطرح میں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کو لینے سے جو بات دوش ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اس لیے بات پرورتی کے لوگوں کو بہت ہی سابدھانی پوروک ستو کو لینا چاہیے تو ستو کو لیتے سمیں میں ان سب باتوں کی سابدھانی رکھنے چاہیے تو فرنس آج ہم نے بات کری ستو کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں فیملی اور فرنس کا ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کریٹیو ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکشن بیل کو ضرور پریس کریں جس سے کی آگے آنے والے انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکشنز آپ کو ریگولرلے ملتے رہے تب تک کے لیے ٹیک کیر اور گوڈ بائی فرنس